شیخ میرا سوال ہے کہ سی اے لانے کا ریزن کیا ہے کیا یہ آسام کے ان ہندو بھائیوں کے لیے لائے گیا ہے جن کا وہاں کی این آر سی لسٹے میں نام نہیں آیا ایک اچھا سوال کیا ہے گورنمنٹ نے سی اے جو سیٹیزنشپ امیڈمنٹ ایکٹ کو جو لائے ہے جو بل لائے تھا پھر اس کو ایکٹ کیا تو کیا یہ اس لیے لائے ہے کہ آسام کے اندر جو تیرہ لاکھ یا اس سے زیادہ ہندوز ہے جن کا نام لسٹ میں رہ گیا تھا ان کو واپس لائے جائے تو یاد رکھیے میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہم نہیں جانتے ایکس وائز ایڈ کیا ریزن ہو سکتے چونکہ یہ مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ نے کیا اس لیے لائے ہے اس کو ہم میں کہہ سکتا ہوں جس کو عربی بھائشہ میں ملتے والہ وعالم یہ اللہ ہی بہتر جانتا ایشور کوئی معلوم انہوں نے کیوں لائے اس لیے کہ یہ نیت کی بات ہے کیوں لائے لیکن میں سمجھتا ہوں ایسا انہوں نے نہیں کیا ہوں گا اس کی وجہ ہی ہے کہ آسام کے لوگ خود ہندووں کو خبول کرنے کو ریڈی نہیں ہیں اگر آسام کے لوگوں کا ڈیمانڈ ہوتا کہ ہندو جو تیرہ لاکھ بج گئے ہمارے ساتھ رہیں گے ہمارے بھائی ہے تو وہ لوگ اپوزیشن نہیں کرتے اس ایکٹ کا سب سے پہلے اپوزیشن اس ایکٹ کا کس نے کیا آسام سٹیٹ میں کیا بہرال گورنمنٹ کی کیا پولیسی میں نہیں جانتا ہوں کیا گورنمنٹ نے اس لیے لائے ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم کو اس کے اوپر کچھ کلیر وہ نہیں آیا کیا گورنمنٹ نے یہ تیرہ لاکھ بچنے کی بات کیا لیکن اتنی بات تو معلوم ہے آسامی لوگوں نے ڈیمانڈ کی آسامی لوگ ریزل سے خوش نہیں ہوئے سی اے اے ڈیمانڈ کیا گورنمنٹ نے آسامی لوگ سے خوش نہیں ہوئے اور اینارسی اور سی اے سے پورا بھارت خوش نہیں ہوئے مطلب یہ قانون سے نہ آسامی خوش نظر آئے نہ جو ہے عوام دیگر لوگ جس کو ہم کہیں گے بھارت کی بھارت ورش کی عوام خوش نظر آئے تو کوئی خوش نہیں ہوا اس اے اینارسی سے نہیں اس سے مطلب آسام کے لوگوں نے ڈیمانڈ کر کے لائے تھا لیکن انہوں نے بعد میں سی اے آنے بات اپوس کیا تو کیا انہوں نے آسام میں جو ہندوز نکل گئے تھے لس سے اس کے لئے لائے نہیں ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں کیا واقعی میں اس کے لئے کیا ہو سکتا نہیں بھی ہو سکتا چونکہ ہم اس کے بارے میں کوئی گورنمنٹ کے طرف سے کوئی وہ تو نہیں ہے کہ بھا ہم نے ہاں اس کے لئے لائے ہم کہیں گے کہ بھا ہم نہیں جانتے اس کو ہو بھی سکتا اور نہیں ہو سکتا جو مقصد اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا